بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نو فروری ہے جو مرات کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے تو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کراچی میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک والد نے اپنے سگے بیٹے کو قتل کیا کیوں کیا وجہ کیا بنی اس کے والد کی گفتگو جو ہے وہ قاتل باپ جو ہے اس نے پولیس سے جو گفتگو کی ہے بیان جو پولیس نے لیا ہے ویڈیو کی صورت میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی حیران کن واقعہ ہے لیکن کس طرح بہیمانہ طریقے سے اور پلان کر کے اور پھر اس کو کوئی اور رنگ دینے کی اس والد نے کوشش کی اور پھر قتل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو اس نے باتیں کی الزامات لگائے اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ دیکھ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے زہری بات ہے کیسی بھی ہو اولاد جو ہے وہ سب کو پیاری ہوتی ہے حیران کن واقعہ کراچی جو ہے وہ نمائش جنا گراؤنڈ سے جو ہے ایک بوری بند لاش ملتی ہے پولیس جو ہے وہ حیران ہوتی ہے اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک بوری پڑی ہے جب بوری کو کھولا جاتا ہے پتا چلتا ہے اس میں لاش رہے اور لاش ایسی ہے کہ اس کو بدردی سے قتل کیا گیا ہے زخموں کے نشانات ہوتے ہیں بارڈی کے اوپر اور پولیس جو ہے ورسا کی تلاش بھی شروع کر دیتی ہے اور معاملے کو سمجھنا شروع کرتی ہے کہ آخر اس کو قتل کس نے کیا ہے کیونکہ بقیادہ طور پر قتل کا پتا چل جاتا ہے پولیس کو کہ جس کو قتل کیا گیا ہے بہرحال باپ سے والدین سے رابطہ ہوتا ہے شناخت ہوتی ہے اور والدین سے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ خود پہلے جو اس کا باپ ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن پولیس کو بہرحال کلوز تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں اور پولیس جو ہے اس کے باپ کو جب تھوڑا سا تفتیش کرتی ہے پوچھتی ہے فیصل مسیح اس لڑکے کا نام ہوتا ہے اور اس کا جو والد ہے اس کا نام یاکوب مسیح ہے اب جب پولیس اس سے تھوڑا سا پوچھتی ہے تو وہ پھر کھل کے بتاتا ہے کہ دراصل اس نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا ہے وہ پوری تفصیل بتاتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ نشے کا عادی تھا نشا کرتا تھا دوسرا مختلف جگہوں سے چوریاں کر کے جو ہے وہ گھر لے آتا تھا اپنے نشے کے لیے لوگوں کی چوریاں کرتا تھا میں اس سے تنگ تھا تیسری جو بڑی وجہ اس کے والد نے بتائی وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے نے نہ صرف وہ خود نشا کرتا تھا بلکہ ساتھ ساتھ میری چھوٹی بیٹی یا لڑکے کی جو چھوٹی بہن ہے اس کو بھی نشے پر لگا دیا تھا تو میں اس سے جان چھوڑوانا چاہتا تھا میں اس سے تنگ آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو جو ہے اس سے جان چھوڑوالوں اس سے پیچھا چھوڑوالوں اور میں نے بقیدہ منصوبہ کر کے اس کو قتل کیا ہے کہ کیسے قتل کیا ہے بندہ جو ہے وہ خود بتا رہا ہے آپ اس کی زمانی سننے پھر آگے چل کے اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہی ٹھی اللہ ٹھائی کڑھ پہ ملی چوریے کڑ رہے تھے بہت پریشانت تھا میں میں ایک دن اس کو کھتم کر رہا بھív میں نے ارادہ بنائلے چرândہ میں میں مرے گیا کہ میں رہا بھ demال کیوں کو مرے باغ éch близیلے ٹھیک کے ساتھ سکر پہ مرہے بہت کز تا مو چیزچ گث ến relent intuitively tاریک کو وہ گھر چھوڑ ہے کہ کیترے مرے آپ نے اس کو گھرسばいدًا چاہتے ہیں دی س��ども غربہ صلية ...کنچے پاکے تم جاناز سک straightforward... ...اپنے ساتھ کس&یز پر لےدا. پیدا پر لیا؟ کقیداباد پر لےدا. پیدا پہوپر لےدوں پاکے پچھر مارا میا اور پیچان پر لےدوں۔ اس کے بعد جب لاش پڑی پولیس آئی تو وہیں کھڑے ہوئے تھے آپ نہیں میں پھر اپنے علاقے میں کام کام میں لگ جاتا پھر جب پولیس آئی ہے تو پولیس نے آپ کو بلا آپ بھی خود آگئے تھے وہاں پر تو آپ نے بس کو باننے سے انکار کیا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے نہیں میں کہا ملے اسے لاباس میں چلیا میں زفنا نہیں کروں گا بچے تو جائے کھانا منا کھانا تو اتنی زیادہ دشمنی کیا تھی بیٹے سے کوئی اور گھرے لوں مسئلہ تھا کوئی بہن نہیں نہیں کوئی دشمنی کیا تھی بہن نے بچی کا آپ کو کوئی نشہ بشیر کیا تھا چکر کیا تھا نہیں وہ اسے بہن بہن دو نشہ بہن دو نشہ آپ کی بیٹی کو بھی نشہ پہ لگایا تھا پہلے اسے آدمی نگایا تھا بفتگو آپ نے سن لی جی یہ قاتل باپ تھا جس کو پولیس نے گرفتار کیا پہلے تو اس نے یہ دراما کیا بتا رہا تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ ایک لاوارس لاش کے طور پر اس کو لیا جائے تاکہ اس کو کوئی دفنہ دے پولیس دفنہ دے کسی کو پتہ نہ چلے پہلے اس نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے پھر اس کے بعد جب زہری بات ہے چیزیں ہیں اور باقی معاملات مل گئے تو پتہ چل گیا کہ جی اسی کا ہی بیٹا ہے اور پھر جب پولیس کو یہ پتہ چلا کہ اس نے قتل کیا تو یہ اس نے بقیدہ پولیس کو جا کے اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ بتا رہا ہے ساری تفصیل بھی بتائی اور ساتھ ساتھ پولیس کو جا کے وہ ساری جائے وقوع کا بھی جو ہے اس نے بقیدہ پولیس کو وزیڈ بھی کروایا مقام دکھایا آلہ قتل بھی برامد ہوا سارا کچھ پیچکس سے بدردی سے اس نے وار کر کے جو ہے پہلے سر پہ پتھر مارا پھر اس کے بعد پیچکس سے جو ہے وار کر کے اس نے اپنے ہی بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہانہ کیا گر کے لائے کہ جی آج تمہیں ایک کام ہے وہ دلواؤں گا پانچ سی ہزار کی دیاری ہے وہ لگا لینا تو بشک وہ کر کے پھر اپنا تمہارے نشہ پانی کا بھی بندوبست ہو جائے گا کام بھی کر لینا کہ جب میں وہاں پہ لے آیا تو میرا منصوبہ تو قتل کہی تھا میں کنٹینر میں لے گیا وہاں پہ کنٹینر کھلا ہوا پڑا تھا اس میں لے جا کے میں نے اس کو وار کیے اور وار کرنے کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا بہت افسوسناک واقعہ بہت ہی حیران کن واقعہ جو پیش آیا تھا نو جنوری کو اور اس میں جو ہے ایک باپ نے بیٹے کو قتل کر کے لا وارس لاش کی طرح چھوڑا پھر پولیس نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جی اس شخص کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ نے کیا تھا برحال اس پہ کیس چل رہا ہے معاملات ہیں آگے جو بھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات بھی آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں جو بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں جب ہم لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں برحال اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساتھ شکرنے والوں کو انہیں سنابود کریں اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک جو ہے فیس بک پیج بھی ایس ایس ٹی وی شاید سکلین کے نام سے موجود ہے ویڈیوز وہاں پہ ہوتی ہیں اسے بھی شیئر کریں لائک کریں اور میرے باقی ایک آنٹس بھی ہیں انسٹاگرام کا بھی ہے سارے جہاں پہ جو ہے ٹویٹر کا بھی ہے تو سب کو فالو بھی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی کچھ اور واقعات کچھ اور چیزوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ